آج بتاریخ سولہ سپٹیمبر بروز پیر کو بڑے ہی شاندار پیمانے پر خواجہ منشن فانکشن ہال میں آل انڈیا بزم رحمت عالم کے ذمہ داران کی جانب سے جشنے میلا دن نبی کا شاندار پروگرام مناخت کیا گیا یہ پروگرام جو کہ پریسیڈنٹ جناب ایم اے مجیب ایڈوکیٹ تیرنگانہ ہائی کورڈ وہ پریسیڈنٹ آف آل انڈیا بزم رحمت عالم کی زیر صدارت و نگرانی میں مناخت کیا گیا اس موقع پر کئی سارے علماء اکرام موجود تھے جن میں آل انڈیا خیرات اکیڈمی کے پریسیڈنٹ خاری سید مطین علی شوخ خوادری صاحب جناب مفتی سلاودین نظامی صاحب وائس پریسیڈنٹ آف آل انڈیا بزم رحمت عالم اور دیگر کئی سارے علماء اکرام اور عوام کی کسیر تعداد بھی موجود تھی اس موقع پر رحمت عالم پیس ایوارڈ 2024 جو روحیت اپاد دیائے کو دیا گیا روحیت اپاد دیائے جو ایک ہندوستانی صحافی ہے اور ڈاکومنٹرین اور یوٹیوبر ہے جو ماحولیتی مسائل سہتیامہ اور اخلیتوں کے حقوق پر اپنی گہرائی سے رپورٹس پیش کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں انہوں نے سال 2015 سے لے کر اب تک بطور صحافی اپنے کیریئر میں بہترین خدمات انجام دی اور انہوں نے فلسطین کے مسائل پر بھی بہترین اپنے دستاویزے یعنی ڈاکومنٹری فلمز پیش کی پیش اس خصوص میں مزید تفصیلات ملک پر نہ ہو جو مسلمان ممانک ہے یہ نہ کہنا کہ وہ ہماری بدتر حالات میں مدد کریں گے یہ آپ کا خواب ہے ملک ہندوستان کے اندر آپ کو اپنی پوری قوت طاقت اور پورے فقر کے ساتھ اپنے بیمان پر رہنا ہے مصطفیٰ کا غلام بن کر اور جب تک آپ کی زندگی میں غلامی مصطفیٰ کا سبق نہیں آئے گا اور جس طرح میدارِ بدتروں خیبر میں صحابہ کی وہ صیرت آپ کو یاد نہیں آئے گی مسلمانوں پھر ایک مطبعہ آپ سے کہتا ہوں کہ پھر ایسے خلٹ ہو گئے کہ تمہاری داستانی تمہارے داستانوں میں نہیں ہوگی آج اسی ملکے پر آٹھ سال تک تمہارے پڑھوں نے حکومت کی تمہیں کیا ملا؟ ارے بولو کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا اگر آپ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے اگر آپ صرف رات دن یہی فکر کرو کہ دنیا کیسے جڑے گی؟ کیسے پھر یہ عمارتیں بن جائے؟ میں کیسے لگتری کاروں پر گھومتا رہوں؟ اور اگر اس میں مصطفیٰ اور ان کی فکر و فاتح والی زندگی آپ کے اندر نہیں آئی تو ایسے ہزاروں جنسوں سے کوئی فیض ہونے والا نہیں ہے آپ اپنے اندر انقلاب پیدا کیجئے بدلئے ففٹی سیون ہمالک کہاں اور ملکہ ہندوستان میں رہنے والا ایک قیر مسلم روحید آبادیا کہاں جو جیل دی گیا فلسطین کے ہی آباز میں اٹھایا جن کے قلب میں اٹھے اور جن کی جواب اٹھی تو پھر آج ہمارے صدر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو گناہ دائے اور بزن کی جو خصوصیت رہی ہے ہمارے اس بزن کی کہ ہمارا بز صرف مسلمانوں کے درمیان کام کر کے شاباسی نہیں رہ پیٹتا ہے اس بزن کی ایک خصوصیت ہے جو پورے شرح ایدراباد تو کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک ہندوستان میں کہیں پر آپ کو یہ چھوٹا سا مختصر جلسہ تو نظر آ رہا ہوگا انسانی سروں کی وجہ سے انسانی تعداد کے اعتبار سے لیکن سچ آپ کو کہوں تو یہ جلسہ اپنے مختصر وقت میں بھی بڑی دنیا آپ کو بڑا پیغام دے رہا ہے میرے دوستو تو ہماری یہ خصوصیت ہے ہمارے بزن کی اور ہمارے صدر صاحب کی یہ دور اندیشی ہے کہ اس ملک میں ہم اپنے غیر مشلی بھائیوں کے ساتھ وہ رواداری وہ ہمدردی وہ اخلاق کو پیٹا مندر پیش آئیں جس سے دنیا کو یہ سبب جائے کہ سوروں دنیا والوں تمہاری نظر اگر ہم پر اٹھتی ہے تو صرف اس لیے کہ اسے یہ مسلمان دہشت کرتے نہیں دہشت کرتے ہیں سنو ہم دہشت کرتے نہیں ہم تو مدینہ کے تازدار کے غلام ہیں جن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ غیر مشلیوں کو وہ بلا کر آج کونسا دن ہے بارہ رمی نور ہے اور پیر کا دن ہے سبحان اللہ اللہ کے رسول کب تشریف دائے پیر کے دن آج کونسا دن ہے پیر کا دن ہے آج میرے نبی میں ان پاکیات کی طرف جانا نہیں چاہتا کیونکہ اور کی طرح میری عادت لفاظی نہیں ہے آج ہوتا یہی ہے کہ ہمارے شہروں میں لفاظ لوگوں کو بلا کر صرف شاباشی کے جملے سن لیے جاتے ہیں حقیقت سے روشن ناش کرانے والے کو بلایا نہیں جاتا دیکھئے در اپنی جگہ ٹھیک ہے نا در کس کا ہونا اللہ کا ایک خدا کو ماننے بارا کبھی کسی دنیا تھا نا اسے اور دنیا کی طاقتوں سے نہیں ڈرا کرتا وہ کیسا ہوتا ہے جیسے سمندر میں ایک پہاڑ ایک چٹان ہوتا ہے اور ڈلیا کی لہریں اس چٹان کو مارتی ہے پھر ملہر واپس چلی جاتی ہے اور چٹان اپنی جگہ رہتا ہے مسلمانوں تمہیں اس پلک میں نہیں اسلامی ہے